موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدہ آپ سب لوگ ٹھیک تھا کہوں گے خیرت کے ساتھ ہوں گے بھئی پاکستان میں تو بہت مصروف ہے زندگی اور بس بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے زندگی تو مجھے جیسے لگ رہے کہ پاکستان جب سے آئیم ہی میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہی اور یہ بھی سمنیاری کے مصروفیت کے ہے بس پتہ نہیں پتہ نہیں کیا مصروفیت ہے لیکن یہ کہ مجھے لگ رہے کہ پاکستان میں بچوں کو ٹائم دینا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے بس اب انشاءاللہ جا کے بچوں کی روٹین بناوں گی جو بھی بناوں گی مجھے تو لگ رہا ہے بچوں کی ساری روٹین خراب ہو چکی ہے تو جی خیر جا کے زیروں سے شروع کرنا پڑے گا آج آج یہاں پر چودہ انگرز سے ایک دن پہلے کا ٹائم ہو رہا ہے جو کچھ ہم تھوڑا بہت چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے نا لازٹ ٹائم آپ نے ویلوگ میں دیکھا ہوگا ہم نے گردو بزار پہنچ گئے تھے گھومتے پھڑتے تو جی خیرے ہمیں بچوں کو دے دی تھی اور علیزہ آج کل ماشاءاللہ ماسٹر بنی رہتی ہے سب سے چھوٹی ہے لیکن کہتی ہے سب کو چیز میں پکڑاؤں گی جو بھی ہم لوگ چوکلٹس بھی لے کے آئے ہیں وہاں سے چوکلٹس ہو گیا کوئی بھی لولی پوپ وغیرہ ہو گئے تو کہتی ہے کہ میں پکڑاؤں گی سب کو میں اپنے ہاتھ سے جا جا کر دوں گی تو یہاں بھی خیرے ہمیں بچوں کو دے دی تھی چیزیں فلیکس تھے بیجز تھے اور اس طرح کر کے یہ جو جھنڈیاں شنڈیاں ہوتی ہیں بچوں کی وہ تھی نا تو خیرے دے دی تھی اس نے بچوں کو پھر رات کو ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ دو تین دن سے میں باہر انہیں جا پا رہی تھی نا تو بچوں کی میں نے تی شرس لینے تھی نا چودہ انگست کی نا دو تین دفعہ اس سے پہلے گئی تھی پچھلے ویک میں تو مجھے کوئی پسند نہیں آئی تھی اس کے بعد درمیان میں جانا ہی نہیں ہوا تو میں پھر سے نکلی تھی گلتی ہوئی کیونکہ آپ کو مجھے تیرہ انگست کو کتنا رش ہوتا ہے تو خیر جی یہاں پر ہم لوگ پر نکل گئے تھے بچوں کی تی شرس لینے کے لیے بہت پیاری پیاری سی مل گئی تھی میں نے پورا پورا سیٹ نہیں لیا تھا میں نے کچھ راکس وغیرہ لیتی کیونکہ مجھے پاس جینس ہیں تو میں سوچتی تھی کہ جینس کے اوپر ہی نا بس ٹی شرس پر نہ دونا اور آج کل نہیں یہ مسئلہ بھی ہوا ہے کیونکہ میرے آپ کو بتایا تھا میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے تو اس کے بعد سے میرا بلکل دل اداس بھی رہ رہے ہیں اور میرا موبائل ہوس کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اب یہ ہے کہ تھوڑی سی بہتری آگئی اس سکرین میں اس طرح کا بلیک نہیں ہو رہا ہے بس کافی ڈاک کلر ہے تو میں خیر پھر بھی یوز کر رہی ہوں اس کو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں دوبائی جا کے ہی سیمسنگ سے ہی ٹھیک کروائے یہاں سیم پاکستان سے نہیں کروانا چاہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ پھر کلیم وغیرہ کروانا ہو کبھی اللہ نہ کرے زورت پڑے تو پھر کون آئے گا پاکستان اس لئے وہیں جا کے ٹھیک کرواؤں گی اور سیمسنگ سے تاکہ جو بھی کوئی اللہ نہ کرے دوبارہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم دوبائی میں رہتے ہوئے نا اسے کلیم کر سکے نا اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی تھی یہاں پہ میں چودہ آگست کے چوڑیاں لے رہی تھی میں نے اپنی لئے لینے تھی لیکن میرا والا سائز اویلیبل نہیں تھا یہ تھوڑی بڑی والی اویلیبل تھی اور چھوٹے والا میرا سائز اویلیبل نہیں تھا نا تو خیر میں نے بچوں کی لے لی تھی اپنے وغیرہ میں نے نہیں لی تھی ہاتھوں میں پہنے والا بینڈ لے لیا تھا تو خیر میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ پہلے پرائیسز بہت ہائی ہوئی تھی دو تھی دن پہلے چار پہ دن پہلے لیکن لاستے تیرہ آگست کی رات کو پرائیسز کافی کم ہو گئی تھی تو خیر میں نے تو خیر اتنا لینا ہی نہیں تھا تین تی شورٹ لینے تھی وہ لے لی تھی یہاں پہ ہم لوگ آنے آگے تھے جی سوڈا مٹکا مٹکا سوڈا بھی نہیں لیے ہمیں آج کے لیے والا اچھا لگ رہا تو جب بھی بزار کا چکر لگ رہا ہے تو آپ سے پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ پی لینا ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ من مارگریٹا پچھلی بار میں اتنا پیٹی تھی اتنا پیٹی تھی میں من مارگریٹا باہر سے تو اب خیر وہ ختم ہو گیا اس سال میں پھر یہ والا پیٹی ہونا ہے یہاں پہ مٹکا سوڈا اس کا نام ہے آج دی خیر کام شام ہو گیا میں نے ان کو کہا میرا بھی گھر جانے کو بکل بھی دل نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ خیر بزار میں اسی طرح گھومتے پھٹے رہے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے آئے تھے کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ کافی رش ہو گا تو بچوں کو ہم لوگ گھری چھوڑ کے آئے تھے خیر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ رش ہو رہا ہے موسٹی لوگ عید کی شعوری عید کی نہیں چودہ آگست کی ہی چھوپنگ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چودہ آگست کی ہی کپڑے تھے بچوں نے پی پی پاں پاں لگایا ہوا تھا تو اس لئے میں نے وائس آور کر دیا بہت زیادہ شور تھا اگر کسی نے میرا ویلوگ یہاں تک دیکھ لیا تو جلدی سے پیار آسو کومنٹ کر دے لائک کر دے اگر کوئی ایسا ہے جنر میں چلیل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں آج کے پر میرا موبائل خراب ہے میں شاید بہت اچھی ویلوگنگ نہیں کر پا رہی ہوں یا میں بہت اچھا کانٹین نہیں بنا پا رہی ہوں خیر جلدی سے میرا موبائل جب ٹھیک ہو جائے گا پھر سے میں دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ جاؤں گی اپنے ٹریک پر آ جاؤں گی بس میں ویٹ کر رہی ہوں میں جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤں میں کوکنگ کو مس کر رہی ہوں اپنے کچن میں کوکنگ کرنے کو بہت مس کر رہی ہوں خیر جی یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بچوں کی میں نے چاند رات والی مہندی لگا دی تھی بھابی نے لگا دی تھی تو بھابی دونوں بیٹیوں کو لگا دی تھی اپنے بھی بچوں کو لگائی تھی بھابی نے تینوں کو مہندی میں نے ماویہ کو سمجھا رہی تھی کہ جو وہ ہے چودہ گستہ وہ کیا ہوتی ہے لیکن ویسے ماویہ کو بالکل بھی سمجھنے ہی آ رہی تھی یہ کیا ہوتی ہے تو ماما وہ کیا ہوتا ہے ازادی کیا ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اس کو ابھی زیادہ کوئی کون سیپٹ ہے وہ کلیر نہیں ہے نا لیکن میں نے کہا بھائی چلو سب بچے منا رہے ہیں آپ بھی منا لو ٹی شٹ پہنو جھنڈیا لگاو بہت ہے نا کپڑے رکھ دی ہیں میں نے صبح صبح یہ ہے معاویہ کی شرٹ یہ ہے آئیزا کی شرٹ یہ ہے علیزا کی شرٹ اور یہ دیکھیں زرالیزا کو آج ہمیں بھی کام سے جانا پڑھ رہا ہے نانو کے گھر یہ دیکھیں دو تینوں سو رہے ہیں ابھی لیکن ہمیں کام سے نانو کے گھر جانا پڑھ رہا تھا میں نے پھر سوچا کہ چھرٹ تو پھر نہ دوں نا کم از کم کیونکہ ورنہ پلان تو تھا کہ یہیں پھر بچوں کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کریں گے چودہ گست لیکن اب ہمیں جانا پڑھ رہے ہیں نانو کے گھر ہے نا معاویہ تو ہم نانو کے گھر پہن کے جائیں گے ٹی شرٹ ٹھیک ہے جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں جلدی سے ہمیں ٹی شرٹ پہن کے دکھائیں دکھاؤ میں جا یہ دیکھیں معاویہ کو علیزا کو میں چودیاں پہنے لگی ہوں سات منتینوں کو فلیگ لگائیں گے بیش لگائیں گے اور چی یہ معاویہ پہنے لگا یہ لیں بیٹا آہ ہلپ یوں ٹھیک کر دو یہ دیکھو چی ٹھیک کر دی دیکھیں جی نانو کا گھر آ گیا باگو 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 اور علیزا ناراض ہو گئی ہے کیا ہوئے بیٹے کو اس کو کیا ہوئے پہلا ملا بچے کو چودہ آنکشت والے دن نراض کر دی ہے بابا نے لو جی یہ دیکھیں جی ماشاللہ ماشاللہ بچوں کی تپری چودہ آنکشت کی تصویریں مجھے اتنا وہ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے ادھر منانی تھی چودہ آنکشت سوسرال میں میں نے مجھے سب بچوں نے کپڑے لیے ہوئے تھے لیکن خیال مجھے کسی کام کی وجہ سے ضرور ہی گھر آنا پڑا ہے تو برنا یہ کی دیکھیں ادھر سب بچوں نے کپڑے لیے ہوئے تھے دکھائیں اچھے آئیے ماشاللہ ادھر سب بچوں نے کپڑے لیے ہوئے تھے ادھر سب بچوں نے مہندی پر لگائی تھی دکھائیں مائزہ بٹے شد کے مد کے شد کے مد کے ماشاللہ چلو کوئی بات نہیں آج اس سال یہاں پہ منا لیتے ہیں پچھلے سال رہی سے بھی مہندی پہ منائی تھی بس یہ تصویریں بن گئی تھی ہمارا ہو گئی تھی کھانا پینا ریڈی یہاں پہ ہمارا کھانا وغیرہ کھا رہے تھے آج کا دن میں کرتا ہوں یہاں پہ ختم ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکس ویلوگ میں دعا میں یاد رکھے گا اور جی خیر جلدی سے دعا کیجئے گا کہ میں دوبارہ سے فریش ہو جاؤں مجھے نہیں پتا کیوں لیکن میں بس میں زیادہ سے موبائل یوز نہیں کر پا رہی میں زیادہ کانٹینٹ نہیں بنا پا رہی ہوں دعا کیجئے گا میں جلدی سے پیارہ پیارہ سے دوبارہ سے کانٹینٹ بنانا شروع کروں میری انرجی کے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی